کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین دنیا کے سب سے پراچین شہروں میں سے ایک ہے؟ مکہ کے پنر نرمان سے پہلے مسلمان فلسطین میں موجود مسجد الاقصہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے دنیا کی سب سے پرانی بستی فلسطین میں ہی بسائی گئی تھی اسلام دھرم کے ادھکتر نبی اور پیغمبر فلسطین کے رہنے والے تھے اس دیش کو نبیوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے یہاں پر موجود مسجد اقصہ سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا سفر تیہ کیا تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین کو سب سے پہلے خلیفہ عمر نے فتح کیا تھا جس کے بعد یہ سیکڑوں سالوں تک اسلامی حکومت کا حصہ رہا ترکی کی خلافت عثمانیہ نے فلسطین میں چار سو سالوں تک حکومت کی تھی آپ کوئی جان کر شاید حیرانی ہو کہ فلسطین میں کئی طرح کی کرنسی چلتی ہیں آپ بازار میں امریکی ڈالر، دینار، مصری پاؤنڈ اور اسرائیلی شیکیل سے بھی خریدداری کر سکتے ہیں فلسطین میں موجود لوگوں کی تعداد پیتالیس لاکھ کے قریب ہے جن میں سے ایک بڑی آبادی وشٹ بینک کی طرف رہتی ہے انیس سو بیس والے فلسطین کا ماتر بارہ فیصد حصہ ہی اب مسلمانوں کے پاس بچا ہے باقی اٹھاسی فیصد حصے پر یہودی قبضہ کر چکے ہیں آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ مسجد اقصہ پر بنا گھمبد اسلامی دنیا میں بنا سب سے پہلا گھمبد تھا اس سے پہلے کسی بھی مسجد میں گھمبد نہیں بنایا گیا اس کا نرمار خلیفہ عبد الملک مروان نے چھت سو بان نبی عیسوی میں کروایا تھا جس کے بعد اسے ہر مسجد میں استعمال کیا جانے لگا مسجد اقصہ پر بنے اس گھمبد کو دوم آف دی راک کے نام سے جانا جاتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسجد اقصہ 35 اکڑ میں بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر کئی مسجدیں اور لائبریری ہیں فلسطین میں آج بھی اسلامی وقف سسٹم جندہ ہے جس سے سرکار کو ویتی مدد ملتی ہے مسجد اقصہ اسی وقف سسٹم کا حصہ ہے آپ کے لیے یہ حیرانی کی بات ہو سکتی ہے کہ فلسطین کے غازہ میں رہنے والے ڈاکٹر عزدین ابو لیس کو پانچ بار نوبل پرائز کے لیے نومنیٹ کیا جا چکا ہے آپ کے لیے یہ دلچسپ بات ہو سکتی ہے کہ آج بھی فلسطین کے پیتالیس پرتشت حصے پر جیتون کی خیتی کی جاتی ہے فلسطین آج بھی جیتون نریات کرنے والے دس بڑے دیشوں میں سے ایک ہے اسرائیل دوارہ لگاتار حملہ کیے جانے کے وجہ سے فلسطین میں ہر سال کرونوں روپیے کا نقصان ہوتا ہے لیکن ان سب کے بوجود وہاں آج بھی بڑے پیمانے پر کپڑے کا نرمان ہوتا ہے جیتون کی لکڑی اور جیتون کے تیل کو پروڈیوس کرنے میں فلسطین آج بھی نمبر ون ہے فلسطین میں بنے پتھر اور ٹائلز دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں مکہ کی مسجد الحرام میں استعمال کیے گئے کچھ پتھر فلسطین سے منگائے گئے تھے آپ کو جان کر شاید دہرانی ہو کہ فلسطین کو بانٹ کر اسرائیل بنانے کا سب سے پہلا منصوبہ 1937 میں پیس کیا گیا جسے مسلمانوں نے وفل بنا دیا تھا لیکن سن 1947 میں برٹن نے شادس کے تحت اسے دو حصوں میں باٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کی استحابنہ کر دی برٹن نے ہر مسلم دیش کو کمزور کرنے کی کوشش کی اس نے بارت کو دو حصوں میں باٹ دیا تاکہ مسلمانوں کی طاقت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے یہی کام فلسطین میں کیا گیا اور اس طرح مسلمانوں کی طاقت اور سلطنت دو حصوں میں ویباجت ہو کر رہ گئی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی دور حکومت میں فلسطین کا علاقہ جارڈن مصر سام جیسے دیشوں تک فائلا ہوا تھا یہ سبھی دیش فلسطین کا حصہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے جس مصر پر حکومت کی اس میں فلسطین بھی سامل تھا دنیا کے مشہور ویجیتہ سکندر نے بھی ایک وقت فلسطین پر حکومت کی تھی آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ خلیفہ عمر کے ذریعے فلسطین کو فتح کیے جانے کے بعد دنیا عیسائیوں نے مل کر فلسطین پر حملہ کیا تھا جس میں ستر ہزار مسلمان مارے گئے تھے یہ سبھی جنگیں سلیبی جنگ کے نام سے جانی جاتی ہیں دسویں صدی میں ہوئی سلیبی جنگوں کے نتیجے میں فلسطین اور مسجد اقصہ پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا لیکن سن گیارہ سو ستاسی عیسوی میں سلاہدی نیوبی نے عیسائیوں کو شکست دے کر ایک بار پھر مسجد اقصہ کو آزاد کروا لیا آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو فلسطین کی خلافت عثمانیہ نے فلسطین پر چار سو سال حکومت کی فلسطین اور مسجد اقصہ 1920 تک خلافت عثمانیہ کی قبضے میں رہا لیکن 1920 میں بلٹن نے اس پر قبضہ کر لیا جب ہٹلر نے یہودیوں کو چنچن کر مارنا شروع کیا تب یہودی بلٹن اور دوسرے عیسائی ملکوں کی طرف بھاگے لیکن انہوں نے یہودیوں کو اپنے دیش میں گھسنے تک نہیں دیا ایسے وقت میں فلسطین کے مسلمانوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی لیکن بعد میں مسلمانوں کو یہی مدد مہنگی پڑ گئی اور یہودی بلٹن کی مدد سے فلسطین میں اپنا الگ دیش بنانی کی کوشش میں لگ گئے بلٹن نے 1947 میں فلسطین کو دو حصوں میں باٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کی استحاپنا کر دی آسٹریلیا میں پیدا ہونے والا تھیوڈور ہرزل وہ پہلا یہودی تھا جس نے سب سے پہلے یہودی دیش کی مانگ کی تھی وہ ایک یہودی جنرلسٹ تھا جس نے سب سے پہلے فلسطین کو باٹنے کا منصوبہ بنایا یہودی اسے آج بھی اپنا سب سے بڑا رہنوما مانتے ہیں آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ یہودی پورے فلسطین پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل کی استحاپنا کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد مسجد اقصہ کو گرا کر ہائیکل سلمانی کی تعمیر کرنا ہے اسرائیل کی مانے تو مکہ سے لے کر مدینہ ایراک ایران مصر جارڈن سب اسی کے ہیں آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ فلسطین کو آج بھی اپنی سینہ اور فوج رکھنے کی عزازت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں ہوئے ٹکراو میں فلسطین کی طرف سے حماس کو جنگ لڑنی پڑی حماس کا ہیڈ کوارٹر گازہ پٹی میں ہے اور وہیں سے وہ اپنے دوارہ بنائی گئے میزائل اور راکٹوں کی مدد سے اسرائیل کا مقابلہ کرتا ہے پچھلے دنوں حماس نے جس طرح سے اسرائیل کو شکست دی ہے اس سے اسرائیل کے ہوسٹ اڑ گئے ہیں آج بھی دنیا کے ادکتر دیش فلسطین کا سمرتھن کرتے ہیں جن میں بھارت بھی شامل ہے اگر آپ فلسطین کا سمرتھن کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن ضرور دبائیں موسیقی